اسلام علیکم ناظرین یہ کمپیوٹر کی پاور سپلائی ہے ہم اس کو بارہ ولٹ میں تبدیل کریں گے تاکہ ہم اس سے بارہ ولٹ کی کوئی بھی چیز اوپریٹ کر سکیں تو یاد رکھیں یہ جو بیڑے کمپیوٹر کی پاور سپلائی ہے یہ نارملی بارہ ولٹ کا کرنٹ دیتی ہے لیکن اس سے ہم اپنی بیٹری کو چارج نارملی نہیں کر سکتے کیونکہ بیٹری کو چارج کرنے کے لیے کمز کم ہمیں چودہ یا پندرہ ولٹ چاہیے جبکہ یہ بارہ ولٹ کرانٹ دیتی ہے تو بارہ ولٹ پر بیٹری چارج نہیں ہو سکتی تو اس کو ہم بارہ ولٹ میں کرنے کے لیے آپ اس کے یہ گریپ دیکھئے اور یہ دیکھئے اور یہ ان کے اندر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کچھ تاریں بلیک ہیں اس کے اندر بھی کچھ بلیک ہیں دو تاریں بلیک ہیں اس کے اندر بھی کچھ تاریں بلیک ہیں سب گریپ کے اندر بلیک تاریں موجود ہیں تو یہ جو بلیک تاریں یاد رکھی نفی کی ہیں بلیک تار نفی کی ہے اور یہ جو اورنج تار ہے اس کے اندر تین اشاریہ تین ورڈ آتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے میں آپ کو یہ سپلائی دکھاتا ہوں دیکھئے یہاں پر بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے پانچ ورڈ تین ورڈ اور بارہ ورڈ تین طرح کی سپلائی دیتی ہے پانچ ورڈ بھی دے گی تین ورڈ بھی دے گی اور بارہ ورڈ بھی دے گی اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کون سی تاریں ان میں سے کیا کرنٹ دیتی ہیں تو بلیک کا تو میں نے ویسی بتا دیا کہ یہ ہوتی ہی نیگٹیو کی ہے تو اس کو چھوڑی ہے باقی یہ تین ورڈ ہے یہ جو اورنج کلر کی تار ہے اس میں تین اشاریہ تین ورڈ آتا ہے یہ جو ریڈ تار ہے اس میں پانچ ورڈ آتی ہیں پانچ ورڈ سے آپ موبائل فون بھی چارج کر سکتے ہو اور اس کے بعد یہ جو ییلو تار ہے اس کے اندر بارہ ورڈ ہوتے ہیں تو ہم ایک تو ان میں سے کالی جو مرضی یوز کریں جہاں سے مرضی کالی لے لیں اس پورے جیک میں سے اور دوسری پیلی تار ہے پیلی کے اندر بارہ ورڈ آئیں گے پیلی بھی ہم جہاں سے مرضی لے لیں اس کے اندر بھی پیلی موجود ہے اس کے اندر بھی پیلی موجود ہے بہتر یہ ہے کہ آپ دو تین پیلی تار اس کو اکٹھا کر دیجئے تاکہ جو ہے اس میں تار تھوڑی سی موٹی ہو جائے اور اس میں سے امپیر زیادہ جو ہے گزر سکیں اس کے اندر بھی بلیک دو تار ہیں یہ نیکٹیو کی ہیں اور یہ جو دو ہے یہ بھی بارہ ورڈ کی ہوتی ہیں یہ جو دو تار ہیں یہ بھی بارہ ورڈ کی ہیں لیکن یہ خال سی پی کو پاور دیتا ہے سی پیو زیادہ پاور یوز کرتا ہے تو آپ یہاں سے اکرانٹو کو اگر یوز کر لو تو زیادہ بیٹر ہے بے شک آپ یہاں سے ان کو کٹ دو اس گریپ کو ادھر سے بھی کٹ دو ڈریکٹ ان کے آگے پنکھا لگا دو تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک بات اور یہ ہے کہ یہ جو کمپیوٹر کی پاور سپلائی ہے یہ نورملی اگر ہم اس کو پاور سے بجلی سے کنیکٹ کر دیں تو یہ چلتی نہیں ہے جیسے دیکھیں ابھی میں نے اس کو بجلی سے کنیکٹ کر دیا تو دیکھیں اس کا پنکھا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو پنکھا تو نہیں چل رہا جبکہ بجلی اس کے اندر موجود ہے تو اس کا دیکھئے اگر آپ اس گریپ کے اوپر اس کے غور کریں گے ہمیشہ یہ جو گریپ ہے اس کے اندر آپ یہ گرین کلر کی وائر آپ ڈونڈ ہوگے یہ جو گریپ اس کا موٹا سا ہے اس کے اندر گرین کلر کی آپ تار ڈونڈ ہوگے یہ جو گرین کلر کی تار ہے دوستو جب آپ کمپیوٹر کا اپنا پاور بٹن دباتے ہونا تو دراصل اسی تار کا فنکشن ہوتا اس تار کا ڈائریکٹ فنکشن آپ کے پاور بٹن کے ساتھ ہے اس کو آپ نے تار نے گراؤنڈ کر دینا گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس پاور یہ جو گرین تار اس کو آپ کسی بھی کالی تار سے اٹیچ کر دو یہ بھی کالی یہ بھی کالی یہ بھی کالی یہ بھی کالی ادھر دوسرے گریپوں کے اندر بھی کالی موجود ہے جس سے مرضی اٹیچ کر دو تو یہ دیکھئے یہاں پر یہ دوست کے ساتھ ہی کالی ہے تو میں ان کو آپس میں شورٹ کر دیتا ہوں یہ جو اس کا گریپ ہے اس کے اندر میں یہاں سے ڈال دیتا ہوں اور دوسرا ساتھ میں کالی جو تار ہے اس کے اندر میں ڈال دیتا ہوں میں نے گرین والے کے اندر ڈال لی تو اب دوسرے میں اس بلیک والے کے اندر ڈال دیتا ہوں یہ لیں جناب یہ تار یہاں پر شورٹ ہو چکی ہے اب یہاں پر بے شک میں اس کو ٹیپ لگا دوں اور میں اس کے اندر جتنی بھی ہو سکتی ہے میکسیم ہم اس کے اندر کر دیتا ہوں تاکہ اب یہ باہر نہ نکل اب یہ باہر نکل بھی نہیں سکتی بے شک میں اس کے اوپر ٹیپ لگا دوں تو میری پاور سپلائی آن ہو چکی ہوگی آپ کو پنکھا نظر آ رہا ہے یہ چل رہا ہے اس کے اندر تو ہماری پاور سپلائی آن ہو چکی ہے تو اب دوستو یہ ایک ملٹی میٹر ہے اب اس سے ہم اس کی بلٹے چیک کرتے ہیں اب اس کی ریپ کی اوپر گوھر کیجئے یہ جو میرے پاس کالا ہے اس کو تو میں جہاں پر مرضی لگا دوں بے شک میں اس کو یہاں پر لگا دوں کالے میں اب میں یہاں پر دیکھئے بارہ ولٹ آگئے ہیں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا اب اس کے اندر بھی بارہ ولٹ ہی آئیں گے اب میں یہ جو کوئی اور گرپ لے لیں بے شک آپ یہاں سے لے لو تو یہاں پر میں بلیک اندر بلیک رکھ دیتا ہوں تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اورنج کلر کی تارج اس میں تین شرح تین ولٹ آتے ہیں تو یاد ہوگا آپ کو دیکھتے ہو ٹھیک ہے جی تین ولٹ تین شرح تین ولٹ آگئے اب پانچ ولٹ میں نے کہا تھا یہ یو ایس بی کا کرانٹ ہوتا ہے جیسے موبائل فون چارج کرنے کے لئے پانچ ولٹ ہوتا ہے تو وہ ریڈ وائر کے اندر ہوتا ہے تو جہاں سے آپ مرضی ریڈ کو کنیکٹ کر دو یہ لیں جی ریڈ کو میں نے کنیکٹ رہ دے پانچ ولٹ آگئے اور میں نے بولا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پیلی تار جہاں بھی ہوگی بارہ ولٹ ہوں گے پیلی تار جہاں بھی ہوگی سپلائی مجھے ملتی ہی رہے گی تو اس کا کوئی ضروری نہیں ہے اب آپ مرضیز دوستو اس دونوں جیک کو آپ بے شاک ایسے کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سپلائی برباد نہ ہو آپ نیکسٹ بھی کمپیوٹر میں یوز کرنی ہے کبھی تو آپ کوئی بھی وائر لیجیے اس جیک کو مت کٹیے اس کے اندر جہاں بلیک کے اندر آپ بلیک لگا لیجیے اور دوسری کے اندر آپ جو ہے اپنی تار دوسری لگا لیجیے یہاں سے آپ اس کو بے شاک ٹیپ کر دیجئے تو آپ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو بعد میں آپ اس کو کمپیوٹر میں بھی یوز کرتے ہیں لیکن ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا پنکھا چل رہے سپلائی چل رہی ہے تو اگر آپ خدا خاصتہ اس کو شورٹ کر دیتے ہو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو شورٹ کر دیا تو ساتھ ہی میرا پنکھا جو ہے پاور سپلائی کا پنکھا بند ہو چکا ہے اب یہ میں اگر اس کو دوبارہ بھی بجلی کے اوپر لگاتا ہوں یہ سوچ میں نے نکال دیا دوبارہ بھی لگاتا ہوں تو دیکھیں میری سپلائی آن نہیں ہو رہی اس کو اب آن کرنے کا کرکہ کار دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو تین چار منٹ چھوڑ دیجئے یہ خود دوبارہ دوبارہ جب آپ اس کو بجلی کے اندر لگاؤ گئے یہ آن ہو جائے گی چھوڑ دیجئے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے ویسے آن ہو جائے گی لیکن دوسرا اگر آپ انسٹینٹلی آن کرنا چاہتے ہو تو یہ جو ہے یہ آپ کو نکال کر دوبارہ انسٹ کرنا پڑے گا جب آپ اس کو نکال کر دوبارہ انسٹ کریں گے ابھی میری سپلائی دوبارہ آن ہو چکی ہے یہ میرے پاس ایک بارہ ملٹ کی لائٹ ہے ہم اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں پاور سپلائی کے ساتھ ٹھیک ہے جو ہم نیکٹر میں نیکٹر پیسٹے پیسٹے اس کی لگا دیں گے اور پھر دیکھتے ہیں دیکھئے لیٹ ہماری آن ہو رہی اس کا مطلب وہ ہماری سپلائی پاور پراپرلی کے نام کر رہی ہے تو دوستہ یہ تھا اس سے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے عام طور پر شوٹ نہیں ہوتی ہے آپ کو جھٹکا ہوئی شوق لگنے کوئی خطرہ نہیں ہے اپس تو یوز کے دی اگر آپ اس کو پرمنٹ ہی یوز کرنا چاہتے ہو کہ یار میں نے اس کو پرمنٹ آپ نے سولڈر کر دیجئے اور باقی صاحب آپ کو کٹ دیجئے اور ییلو جو تار ہیں اس کو بھی چار پانچ آپ اکٹھی کر لیجئے تاکہ زیادہ وولٹ یہ برداشت کر سکیں اور جو بلیک ہیں وہ بھی چار پانچ اکٹھی کر لیجئے مثلا کہ آپ ایسے کیجئے کہ اتنی جو ہیں بلیک تار جو ہیں اتنی اکٹھی کر لیجئے اور ییلو تار جو ہیں ایک یہاں سے کچھ یہاں سے اور اس طرح سے آپ ان کو اکٹھی کرنے کے بعد کچھ جو ہیں اس طرح سے کچھ تار جو ہے اکٹھی کر لیں تاکہ وہ لوڈ زیادہ برداشت کر سکیں بہت شکریہ دیکھنے کا